کہ یہ در واحد در ہے جو انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی در نہیں یہودی آئے امیر المومنین کے پاس کہنے لگا علی میں اللہ کو مانوں لیکن کیا کروں مجھے قرآن میں تضاد نظر آتا ہے پورا قرآن میں نے پڑھا تین آیتیں ایسی ہیں جن میں تضاد ہے تضاد ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہو امام نے کہا پڑھا کہ سب کو سنایا کسی نے جواب نہیں دیا امام نے کہا آج صحیح دروازے پر آیا ہے ایسے رسول نے نہیں کہا کہ میں دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی کتاب ہے دوسرا آلے رسول ہے علم ملے گا تو اہل بیت سے خزانے علم کے ان کے در سے وہی کہہ کر گئے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے دروازہ ہے پھر بھی بندہ دوسرے دروازوں پر بھٹکتا رہے مطلب اس نے اپنی عقل جو حجتِ الہی ہے اسے استعمال نہیں کیا یہ تابِ حباب و حبسِ نفس ہے نہ کہ تابِ عقل ہے امام نے کہا سنا کونسی آیتیں کالی ایک آیت میں خدا یہ کہتا ہے بندے کی روح میں نکالتا ہوں دوسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملک الموت نکالتا ہے تیسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملائک نکالتا ہے کبھی ایک بات کرے کبھی کہتا ہے ملائک کبھی ملک الموت کبھی کہتا ہے میں نکالتا ہوں یہ تضاد ہے ایک ہی ہو روح نکالنے والا امام نے مثال لے کے سمجھایا میں تھوڑا اس مثال کو چینج کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ نے ستری وٹ میں یہ زمین ہے جہاں پہ آپ نے امام بارگاہ بنایا کسی نے یہ زمین وقف کی ہوگی کسی کی ہوگی کوئی خیر والا بندہ ہوگا جس نے بولا گا بھائی زمین پر وقف کرتا ہوں امام بارگاہ کے لیے تاکہ یہاں پہ محمد اور علی محمد کا ذکر ہو ٹھیک ہے ایک نے وقف کی دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اس زمین پر خرچ کیا ہوگا ایک بندے نے زمین دی دوسرے نے پیسے دی کہ بھائی اب بناو یہاں پہ اس کا پیسہ لگا امام بارگاہ کھڑا ہو گیا تیسرا وہ ہے جس کی زمین نہیں جس نے پیسہ بھی نہیں دیا لیکن اسے یہ بولا گیا کہ فلاں صاحب پیسہ دے رہا ہے آپ ڈیزائن بناو انجنئر ہوگا کہ نقشہ کیسا ہو امام بارگاہ کا ذریعے کہاں رکھی جائیں ممبر کہاں ہو ہال کیسا ہو کمرے کیسے ہو اس نے کیا کیا ڈیزائن کیا اس نے میپ بنا کے دیا یہ میپ ہے تمہاری امام بارگاہ کا چوتھا وہ بندہ ہے جس نے زمین بھی نہیں دی پیسے بھی نہیں دیے نقشہ بھی نہیں دیا وہ مزدور ہے جس نے ایٹیں رکھ رکھ کے امام بارگاہ کی دیواروں کو کھڑا کیا ہے یہ چارہ پہ سالے سمجھ میں آگئی سمین دینے والا پیسہ لگانے والا نقشہ بنانے والا اور وہ مزدور جس نے ایٹیں لگا لگا کر اب دس مزدور پندرہ مزدور جتنے بھی تھے انہوں نے امام بارگاہ کو کھڑا کر دیا اب کبھی مزدور اس گلی سے گزرے گا کہے گا مولانا یہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے ایسا ہی ہے بولے کہ امام بارگاہ کس نے بنائی ہے میں نے بنائی ہے کل انجینئر آئے گا جس نے نقشہ دیا تھا کہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے جس نے پیسہ لگایا وہ بھی بولے گا امام بارگاہ میں نے بنائی ہے جس نے زمین دی وہ بھی بولے گا امام بارگاہ کس کی ہے یا میری یا میں نے وقف کی ہے مولانا فرماتے ہیں سب ہی یہی بولیں گے کہ ہم نے بنائی ہے جب اللہ یہ بولتا ہے روح میں نکالتا ہوں کبھی بولتا ہے ملائک نکالتے ہیں کبھی بولتا ہے ملک الموت نکالتا ہے کہ روح نکلنے کے پروسز میں سارے انوالو ہیں لیکن اجازت کون دے رہا ہے پروردگارِ عالم دے رہا ہے حقیقت میں امام بارگاہ کس کی ہے جس کے نام پہ وقف کر دی گئی ہے جس نے دی ہے جس نے بنائی ان کی ہے نہیں لیکن وہ بولتے ضرور ہیں کہ ہم نے بنائی ہے کہا یہ عالم عالمِ اسباب ہے اصل مدبر الامور خدا ہے لیکن اگر وہ کوئی کام کرتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں یہ بچہ میرا ہے یہ آپ کا تو نہیں ہے خدا کا ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ اس پروسز کا حصہ ہو لیکن بولتے ہو بچہ کس کا ہے میرا ہے ریڈی سے آپ یہاں پھل بیچتے ہیں آپ بولتے ہیں یہ امرود میرا ہے یہ امرود تو درخت کا ہے آپ کا کہاں سے آیا لیکن کیونکہ اس پروسز میں آپ شامل ہو بولتے ہیں امرود میرا ہے درخت بولتا ہے میرا ہے خدا بولتا ہے میرا ہے زمین بولتی ہے میرا ہے تو سارے اس میں کیا ہیں انوالو ہیں تو اصل جو ذات ہے وہ اللہ ہے لیکن جب اسباب شامل ہو جاتے ہیں تو نسبت آ جاتی ہے اب بندہ گیا کربلا دعا کی پروردگارہ حسین کا صدقہ مجھے بچہ آتا کر اب جاتا ہے دعا قبول ہوتی ہے اللہ بچہ دے دیتا ہے اب سادہ مومن گاؤں میں بیٹھتا ہے کہتا ہے مجھے یہ بچہ حسین نے دیا ہے اور وہاں بھی سنتا کہ دیکھو یہ مشرق ہے بچہ تو اللہ دیتا ہے اسے پتائی نہیں اس نے دعا مانگی ہے اس کے صدقے میں ملا ہے تو جس طرح تم بھی بولتے ہو امرود میرا ہے یا یہ چیز میری ہے اصل چیز تو کس کی ہے اللہ کی ہے تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے وہ تو اللہ کا ہے نا اللہ نے عطا کیا ہے نا تو اس پروسز کو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں تب ہی فرمایا آیتوں کو وہی سمجھتا ہے جو صاحبِ عقل ہے اور علی والے کیا ہوتے ہیں صاحبِ عقل ہوتے ہیں اس مکتب میں کبھی بے وقوفہ نہیں سکتا ہے حکمتِ خدا کو جو سمجھے گا وہ مکتبِ اہلِ بیت میں آئے گا قرآن کتابِ حکمت ہے وَعْتَبِرُ يَعُلِدَ الْبَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اب مسلمان سمجھتا ہے یہ کتاب قصوں کی کتاب ہے کہانیوں کی کتاب ہے بھئی اللہ کو مزا آتا ہے کہانیاں سنانے میں ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبی سنائے سب کی کہانیاں قرآن کتنی جلدوں میں بن جاتا لائبریاں بھر جاتی قرآن اتنے زیادہ ہو جاتے ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبیوں میں سے چن چن کے کجھ قصے سنائیں اچانک قرآن کھولوگے موسیٰ کا قصہ اللہ کہتا ہے موسیٰ جا رہا تھا تیز بارش ہو رہی تھی کیچڑ تھی آدھے پاؤں موسیٰ کے کیچڑ میں فسے ہوئے ساتھ میں موسیٰ کی بیوی ساتھ ہے بیوی حاملہ ہے پریگننٹ ہے بچہ ہونے والا ہے موسیٰ پریشان کریں تو کیا کریں شدید بارش کیچڑ پانی اندھیرہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اچانک خدا نے کب موسیٰ کو ایک روشنی نظر آئی دوڑے دوڑے روشنی کی طرف آئے اب آزائی فَقْلَا نَعْلَيْكِ اِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا موسیٰ جوتیاں اتار تُوَادِ یہ مقدس میں ہے کہ ہم نے نبوت کا ابلاغ کیا خدا آگے دوسری باتیں پھر کرنے لگا پڑھنے والا پریشان خدا موسیٰ کی بیوی کا کیا ہوا کیچڑ پانی اندھیرہ بیوی پریگنٹ بیوی کا کیا ہوا بچہ بیٹی تھی لڑکا تھا لڑکی تھی نام کیا رکھا موسیٰ نے اللہ کیا آواز آئے گی میں کہانیاں نہیں سنا رہا یہ عبرت کی کتاب ہے دیکھو نبی کو کس حال میں نبوت کا اعلان ہوا تاکہ یہ منظر تجھے یاد رہے کہ میں نے کس عالم میں اسے نبی بنایا تھا یہ قصے نہیں ہیں یہ عبرت ہے کبھی کہتا ہے میں نے مریم کو کہا جاؤ مشرق کی طرف میں نے موسیٰ کو کہا جاؤ مغرب کی طرف یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے مشرق مغرب کل انشاءاللہ مجلس میں ان سب میں فضائل اہل بیت کے نکتے چھپے ہوئے ہیں یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے آج رادہ تھا یہ نور سورہ نور کی پڑھوں جس میں فضائل جناب سیدہ ہے لیکن وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریباً یہ بھچاس منٹ کی بحث ہے صرف آج اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی فوراں کہتا ہے قسم ہے تور سینہ کی قسم ہے بلد امین کی ریدم سمجھ میں آرہا ہے انجیر زیتون پہاڑی مکہ کیسی قسمیں کھا رہے خدا آپ کبھی ایسی قسمیں کھاتے ہو وہ تو حکیم ہے صاحب حکمت ہے یا ماشاءاللہ تقریباً مومنین ریڈی لگاتے ہیں فروڈ کا کام کرتے ہیں صبح سے شام تک آپ کا فروڈ کے ساتھ لینا دینا ہے کوئی مومن آپ سے کہے کہ مجھے قرضہ دو کتنا چاہیے کہا ایک لاکھ قرضہ دو آپ نے کہا واپس دوگے کہاں دوں گا کہا یقین نے یہ قسم اٹھا کہا بھئی ڈیلی امرود کی ریڈی لگاتا ہوں مجھے قسم ہے امرود کی پھر صبح چنے لگاتا ہوں قسم ہے مجھے اپنے چنوں کی ہس رہے ہیں آپ لیکن خدا قسمیں کھا رہا ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے یہ کیسی قسم ہے کبھی کہتا ہے مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے جب سانسیں لیتا ہے کبھی کہتا ہے مجھے اس حیوان کے قدموں کی قسم ہے کبھی کہتا ہے بلد امین کی قسم ہے کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے بے مواقع النجوم ستاروں کی جگہوں کی قسم اور تجھے نہیں بتا وما ادرا کہ وہ مواقع النجوم کیا ہیں میں بتاؤں بھی تو تو درک نہیں کر سکتا کبھی کہتا ہے کہ لیلت القدر خیرم من الف شہر وما ادرا کما لیلت القدر تجھے نہیں پتا کہ لیلت القدر ہے کیا پروردگارہ ایک رات ہی تو ہے لیل قدر قدر کی رات کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تجھے نہیں پتا مواقع النجوم کیا ہیں تجھے نہیں پتا نور کی حقیقت کیا ہے یہ کتاب ہے صاحبان حکمت کے لیے ہم اسی طرح پڑھتے ہیں پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کس حدیث میں کس روایت میں ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آئے دس ختمیں دو قرآن کے کہاں لکھا ہوا ہے کہتا ہے مدانہ میں نے اس رمضان میں تین ختمیں دیئے ماشاءاللہ بھئی اچھی بات ہے سواب کا کام ہے لیکن لکھا کام ہے میں نے دس ختمیں دیئے قرآن پڑھنا بہت سواب اللہ عجر دیتا ہے ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے عجر دیتا ہے لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی ہے پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں تین ختمیں پڑھوں چار ختمیں پڑھوں جیسے موٹر وے پہ سپیٹ سے گاڑی لگا کہ اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے ایک ہی سوری حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نہ اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم یہ رحمان کیا ہے یہ رحیم کیا ہے رب العالمین کیا ہے سراط مستقیم کیا ہے غیر المغذوب کیا ہے ولا الظالین کیا ہے یہ قرآن ہے یہ میپ ہے زندگی کا الف لام مین کیا ہے کتاب الاریب کیا ہے یؤمنون بالغیب کیا ہے یو قنون کیا ہے ختم اللہ ولا قلوب ہم کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے کون ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں کون ہیں جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں ہزاروں سے کڑوں حدیثیں ہیں جو اہل ویعت نے ان آیات کی زیل میں بتائیے کہ بندہ ڈیلی اگر دو لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے غور و فکر کرے آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے اندر ایک لذت آ رہی ہے روح کو غذا ملے گی اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا کیوں کہا کہ دو رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے واجب کرتا ہے چھوٹی سی مثال دوں خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا کتنی مجلسیں پڑھیں کتنی مجلسیں سنیں کتنی دیر ماتم کیا کتنی دیر نوہاں پڑھا کتنی بار کرولا گئے کتنی بار حج پڑھ گئے یہ نہیں دیکھتا نیت کو دیکھتا ہے چھوٹی سی مثال ہے رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں پیاس لگی نہر سامنے تھی سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا گھوڑوں کو چھوڑا خچروں کو چھوڑا گئے پانی پینے ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے اس نے کہ سارے ہیوان گمنا ہو جائیں اس نے زمین میں سہرہ کے بیچ میں کیلہ لگایا اور کیا کیا ان ہیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندی رسول کے پاس آیا یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے کیا کیا لوگوں کے ہیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے میں نے ایک کیلہ لگا دیا تاکہ ہیوانات ادھر ادھر نہ جائیں پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو نبی نے کہا بارک اللہ فیق تُنہے خیر کا کام کیا بہترین کام کیا خوش ہوا چلا گیا اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلہ لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگ گیا اس نے کہا یہ کونسا اقل مند ہے جس نے سہرہ کے بیچ میں اتنا بڑا کیلہ لگا دیا ہے چلتے پھرتے روگوں کو تکلیف ہوگی اس نے کیلہ وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا رسول کے پاس ہے یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے کیا کیا رسول اللہ زمین پہ کیلہ لگا تھا لوگوں کو تکلیف ہوتی بندے زمین پہ گر جاتے میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا نبی نے کہا بارک اللہ فیق اللہ تجھے جزا دے تُنہے بہترین کام کیا جو کیل لگائے اسے بھی جزا جو کیل نکالے اسے بھی جزا کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا وہ بندے کی نیت کو دیکھتا